موسیقی لندن سے پاکستان کے فیصلے ہونا ہر پاکستانی کی توہین ہے قبل اس وقت الیکشن کی تاریخ نہ ملنے پر احتجاج کی کال کی بھی تھمکی وابا شہدری نے کہا بد انوانی کے مقدمات میں مفرور شخص کے ہاتھوں فیصلے اداروں کی توہین ہے حکومت الیکشن کی تاریخ دے تو بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری ہماری مرزی سے ہوگی پی ٹی ایم سربراف عزر الرحمان کا پشاور میں پارٹی اجلاس سے خطاب کہا آرمی چیف عمران خان نے نہیں وزیراعظم نے لگانا ہے یہ کال دیتا رہے کچھ نہیں ہونے والا کسی سوپر پاور کی غلامی قبول نہیں عمران خان کے پھر عوام کو تیار رہنے کی ہدایت چار سدہ میں پاور شو کہا ایک کال دوں گا آپ نے حقیقی آسادی کے لیے نکلنا ہے شہباز شریف نے کہا وہ مانگنے نہیں آئے مگر مجبوری ہے کیا کسی ملک کا لیڈر ایسا ہوتا ہے انہوں نے قوم کو دنیا کے سامنے شرمندہ کیا ملک میں پانچ سے بارہ سال کے عمر کے بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کا آغاز قومی ادارہ صحت کے مطابق بچوں کے لیے کورونا ویکسین مفت ہے ویکسین تمام ویکسینیشن مراکس پر دستیاب یوٹیلٹی سٹورز پر مہگائی کے چھکڑ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کوکنگ آئل، سرف، ٹوٹ پیسٹ، برطن دھونے کا سابون، بسکیٹ، جیلی، نوڈلز، میکرانی، مہگی، ٹیشو پیپر، بی بی ڈائپر، کیڑے مارک دوا، گرین ٹی بھی مہگی ہو گئی کراچی میں شتر مرک کی درکت بن گئی ناسیما پات کے نیچی چڑیا کھر میں پہلے شتر مرک کو رسیوں سے باندھ کر وائل لائف آگاہی سینٹر کی گاڑی میں لائیا گیا پھر کچھرہ اٹھانے والی ہتھکاڑی میں ڈال کر نیچی چڑیا کھر کے اندر لے جایا گیا اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین جمیل ہیٹ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے تنا ہی ایکسپریس نیوز پر تازہ ترین خبروں سے بخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز رکھئے ہر حبر پر نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نوم ویلکم بیگ اس امید اور دعا کے ساتھ کے آپ بلکل خیریت سے ہیں وقت ہوا جاتا ہے سیکھ میں نکلے تیری تلاش میں کتاب ہے جترال داستان آج ذکر ہے کہاں کا اور کیسا دیکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاریمند اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں نکلے تیری تلاش میں جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ترار صاحب کی کتاب جو ہے وہ چترال داستان اس کے حوالے سے ہے چترال داستان کا جب ہم نے آغاز کیا یہ بیسیکل اس کی چوتھی قصت ہے پہلی تین قصتوں میں چترال کا ذکر آپ پارشلی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری بالکل پہلی قصت تھی اس میں ہم نے چترال کا ذکر ترش میر کے حوالے سے کیا تھا وہ پوری کی پوری اپیسوڈ ترش میر کے حوالے سے تھی رہے ہیں اس کے اگلی جو دو اقساط آئیں وہ غزر کے حوالے سے تھی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ترار صاحب نے جو سفر اختیار کیا وہ گلگت سے اختیار کیا چترال گیا تو جو شروع کی چند ابواب ہیں وہ ہیں ہی غزر سے متعلقہ اور تیس سال پہلے کیونکہ نے غزر کیا یہ سفر کیا تھا اور آج کا غزر یقیناً مختلف ہوگا ہے اس لیے غزر پہ بات کرنا ضروری تھی اور جو ہماری پچھلی قص تھی اس میں ہم شندور کی ٹاپ پہ تھے شندور کو تار صاحب نے کراس کیا تھا اور شندور کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک انتہائی منفرد انتہائی خوبصورت جو اپنے دور میں وہ رواج کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے منفرد ہے اپنے ثقافت کے حوالے سے بہت منفرد ہے اپنی لینڈسکیپ کے حوالے سے منفرد ہے میمان نوازی کے حوالے سے بہت سارے الیمٹس ہیں جو چترال کو چترال بناتے ہیں تو اب ہم بات جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں چترال داستان کا اور ہم چترال میں داخل ہو چکے ہیں تو تار صاحب چترال میں ایک تو ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ شندور سے آپ دوسری طرف اترتے ہیں تو آپ کا جو ڈرائیور ہے غازی وہ وہاں پہ ایک بات کرتا ہے اپنی سادگی میں جو بڑی خوبصورت جو ان کی ایک سادہ زبان ہوتی ہے اس میں وہ بات کرتا ہے کہ گلگت اور چترال جو ہیں یہ دو الگ ملک ہیں تو جب آپ کیا اترتے ہیں یعنی شندور سے اترتے ہی آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ دو الگ ملک ہیں یعنی لینڈسکیپ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے تو یہ فرق کن کن حوالوں سے اگر تو یہ فرق تھا تو یہ کن کن حوالوں سے تھا جو آپ نے محسوس کیا یہ وہاں پہ اترتے ہی نا شندور سے ہو جاتا ہے کیونکہ ڈسٹ شروع ہو جائے گی گلگت سے لے کے یہاں تک شندور تک کوئی ڈسٹ نہیں ہے کچھ ایکسپشن ہے اگر آئیس ٹوٹلی گرین آپ بھی کہہ ہوئے ہیں دریاہ ہے یہ نصبتا جب دوسری طرف آتے ہیں چترال is ڈرائی کچھ لوگوں کو اس لئے مایوسی ہوتی ہے کیونکہ بہن سے بہت زیادہ کنٹراسٹ ہے وہ ہیں ڈیفرنٹ ریاستے ہیں اور ڈیفرنٹ کلائیمیٹ لیکن اس میں جو ہے چٹانوں کی خوبصورتی اس میں حیبت جو ہے خوبصورتی ایک قسم کیسے نہیں نہ ہوتی مختلف اس کے مظاہر ہوتے ہیں پہاڑوں میں کہیں ان کی چٹانیں خوبصورت ہیں کہیں ان کے برف خوبصورت ہیں کہیں ان کی بغیرہ وغیرہ چنانچہ جب چترال میں اُتر سیاں اور گرمی بھی اقدم گرمی تھوڑی سی آپ کو زیادہ محسوس ہوں اور ڈیسولیشن تو بوٹھولا سا عجیب سا لگا اور ہم گئے وہ کون سا نیچے اُترے ہی ہاں سر راست ہو گیا وہ میں نے لکھا ہوا ہے تفصیل میں کیا جانا بڑے اچھے تھے والدار صاحب انہوں نے مہمان خانہ کھولا اور بہت اپنے پرانے کے لئے میں انہوں نے ہماری دعوت کی تو لاسپور میں سر آپ ہرچین میں اپنے قیام کیا ہے اور ہرچین کی لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں تو اب آپ کو ہرچین کیسا لگا ہرچین کی ہراول کیسے لگی ہرچین اگین آبادی تھی اُتر سہی سر لاسپور اُدھر تھا اُدھر سے ایک اور ٹریک جاتا تھا سواد کی طرف ہرچین بیسک تھا اور اس میں جو ان کی مہمان نوازی تھی اور ان کے بیٹوں کی وہ بہت حیرتنات تھی میں ہرگز ان کا کمپیر نہیں کر رہا کہ دلگیس والے مہمان نواز نہیں ہے لیکن یہاں چھترال میں آپ کو اس مہمان نوازی کا احساس ہوتا ہے اگر ایک ٹیبل پہ چائے انہوں نے دینی آپ کو سرپ کرنی ہے تو ٹیبل کا کوئی کونہ اگر نظر آ رہا ہے ننگا نظر آ رہا ہے یہ ان کی بیٹی ہے کہ وہاں پہ دو بسکٹ رکھ دیں گے اس کو ڈھام دیں اور مطلب کہ شاید یہ اس لیے ہے کہ یہ دور افتادگی جو تھی نا ایک زمانے کی وہاں لوگ کم جاتے تھے اور جو جاتے تھے ان کی وہ بہت مدارات کرتے ہیں اب پتہ نہیں ہوتے ہیں یہ مہمان نواز رہے ہیں یا نہیں رہے اتنے لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پہ پہ بہت اچھا ہمارا وقت گزرا اور پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست وہاں سے گزرے تھے تو وہ کہنے کے کہ حوالدار صاحب تو فوت ہو گئے اور ان کے بچے آپ کو یاد کرتے ہیں اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں عجیب و غریب میرے بارے میں انہوں نے مشہول کر رکھی مہمان نوازی تو سارا اسی طرح چترال میں اور ہرچین میں اور ہر جگہ پہ مستوج میں جہاں پہ بھی آپ جائیں تو کمال مہمان نوازی ہے اور کیونکہ میں ابھی حالی میں ہو کے آیا ہوں لیکن کیونکہ میں حالی میں ہو کے آیا ہوں تو ایک چیز جو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ ہرچین میں جہاں پہ جس گیسٹ آوس میں آپ نے قیام کیا تھا وہ بابا لاسپور کا تھا اور بابا لاسپور جو تھے ان کے حوالے سے ان کی جو اولاد ہے وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہیں ان کے بچے آپ کو بہت یاد کرتے ہیں تو ان کے بچوں نہیں ہوں مجھے بتایا کہ بابا جو تھے بابا لاسپور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تار صاحب نے اس گیسٹ آوس میں قیام کیا تھا چند دن رہے تھے اور وہ تھنڈے پانی سے نہ آتے تھے اور تھنڈے پانی سے اس لیے نہ آتے تھے میں ان کو کئی دفعہ کہا کہ آپ کیونکہ ڈاؤن سے آئے ہوئے ہیں تو آپ اس قدر تھنڈے پانی سے کیسے نہ آ لیتے ہیں یا کیوں نہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی آپ کی طرح جو ہے وہ صفید ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا جو رنگ ہے وہ بھی صفید ہو جائے تو اس طرح کی چیزی جو تھی وہ میں نے سنی ارچین میں جب میں نے وہاں پہ قیام کیا تو لوگ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں وہاں پہ ابھی ارچین میں سوویدار شاہد تھے ریٹائیڈ بڑے ہیوی ترمتوشنر پر تصویریں ہوں گی مطدد بچے پڑے لکھے تو ان کو بابای لاس فور کہتے تھے کہ یہ وہاں سے امپورٹن پرسنل ویل فیر کے لیے اور ویسے بھی بہت سارے کام کیے بڑے دلچسپ رہا تو مجھے یہ ہے علت ہے کہ میں نہانے کا میں بہت شوقین ہوں مطلب ہے کہ چاہے کزنی سردی ہو کے ٹو کے بیس کم کے ذرا قریب پہنچ کر بھی میں نہ آیا اگرچہ میں کلفی ہو گیا لیکن یہ میری سرسٹ میں شامل ہے میرا دریائے جناب کی وجہ سے تو وہاں بھی میں ایک دمرتبہ نہ آیا تو وہ بابای لاس فور جو تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ میں بلکل یخ پانی سے نہ تھا وہاں سو برفوں کا پانی ہے تو بڑے شاکٹ ہوئے کہ انگیا آپ اتنے ٹھنڈے پانی سے کیسے نہ لیتے ہیں میں نے کہا بس وہ ٹھیک ہے میں کامتا ہوں بہت بڑا رہتا لیکن مزہ بڑا تھا تو جب ان کی حیرت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی تو میں نے ویسے جس کا میں لائٹ کرتا ہوں باتیں ہی درہ درہ کی میں نے کہا میں ناتا اس لیے ہوں کہ دو تین بہن بھائی بڑے چٹے گو رہے ہیں میں ان میں ڈاک مشکی رنگ کا ہوں تو میں نے سنایا کہ ٹھنڈے پانی یک سے نہ ہو تو بندہ سفیض ہو جاتا ہے تو وہ آج بھی وہ دوراتے ہیں انہوں نے اس کو سیریسلی لے لیا ہے بہت محبت سے سر وہ آپ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی جتنی آر اولاد ہے وہ بہت محبت سے یاد کرتی ہے ہرچین کے حوالے سے وہ گیس ٹاؤس جو وہ پرانے والا ہے اس کے تو اب کھنڈر ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے لیکن انہوں نے وسیعت کے مطابق بابا الاسپور کی وسیعت کے مطابق انہوں نے جو نئی جدید امارتیں قائم کی ہیں اور وہاں پہ مہمان قیام کرتے ہیں اور ان کی جو مہمان نوازی ہے وہ بالکل اسی طرح ہے ان کے بچے جو ہیں وہ بڑا مہمانوں کی توازو کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور ہرچین میں ابھی بھی اسی طرح مطابق بوجھ لینڈسکیپ ہے وہ بھی تقریبا نوسی کر رہا ہے تو اتار صاحب ایک چترال کی حوالے سے تو اب ہم کیوں کہ اترنا شروع ہو گئے ہیں